کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم نے اور ہمارے شوہر نے ہماری بھتی جی کو ایڈاپٹ کیا جب وہ گیارہ دن کی تھی اس وقت اور اسے رزاد بھی قائم نہیں کی اور اسے اپنے شوہر کا نام بھی دیا کیا یہ صحیح ہے یا غلط اور اگر غلط ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے اسلام میں کفالت جائز ہے ایڈاپٹشن حرام ہے کفالت مطلب بچہ آپ کیا سرہیں گا کھائیں گا پییں گا لیکن وہ اپنے باپ کی نام سے پہچانے جائیں گا سب کو پتا ہوں گا کہ یہ ان کی اولاد ہے اور وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنیں گا اور چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ رہیں گا اور بالی ہو جائے اور آپ اس کے لئے محرم نہیں ہے تو پھر پردہ کریں گا سمجھ گئے بات کو کفالت کا مطلب بچہ رہیں گا کھائیں گا پییں گا بالی ہو جائیں گا تو آپ سے پردہ کریں گا اور اپنے باپ سے نام سے پہچانا جائیں گا اور آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوں گا تو کفالت جائز ہے ایڈاپشن حرام ہے اب آپ نے ایڈاپ کر لیا بچی لے لی نام بھی بدل دیا اور یہ کر دیا تھا سب سے پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوں گا کہ یہ چائلڈ ایڈاپٹیڈ نہیں تھا ہم سے ہی غلطی ہوئی ہم نے اس کی کفالت کی اب تک دوسرا وہ جو لڑکی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی نہیں ہے لہٰذا آپ کی رشدار اس کے لئے محرم نہیں ہے وہ بھتیجی ہے نا بھائی کی بچی ہے تو شہر کے لئے تو وہ محرم ہوگی ہمیشہ کے لئے لیکن آپ کے بھائیوں کے لئے وہ معمونی ہوں گے اس کے کبھی بھی تو وہ غیر محرم ہے ان کے لئے بہت سارے مسائل پردے کے آ جائیں گے تو اگر وہ بڑی ہوگی تو پردہ کریں گے تیسرا آپ کے شہر کا نام اس کے نام سے آپ کو فوراں نکالنا ہوں گا اس لئے کہ آپ سلم کی حدیث ہے جس نے اپنا نصب بدلا وہ جہنم میں جائیں گا نصب بدل گیا نا حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لگانا حرام اسلام اور ایسا نصب بدلنا شریعت میں جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے میرا آپ اس پر تفصیل لیکچر دیکھئے کہ اپنی نصب کو بدلنا جہنم میں لے جانے کی ایک اہم وجہ سرنے بدل لیتے ہیں لوگ خاندان یہ خاندان بدل گیا نا وہ ہے کسی اور کی بیٹی اور نام اس کا ہے آپ کے شہر کا نہیں چلیں گا تو نام بدلوائیے اس کے حقیقی والد کا نام رکھئے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیجئے ان کے والدین کو یہ سب سے چیزیں اور اگر رکھنا ہے تو کفالت کریں گے کفالت کے رول کیونکہ لڑکی ہے پردے کے پورے رولز لاغو ہوں گے احترام دوسرا آپ اسے کفیل ہوں گے سب کو پتا ہوں گا تیسرا یہ آپ کی بیٹی نہیں کہلائیں گے آپ کا نام نکالا ہوں گا چوتھا آپ کی وراثت میں حصہ دار نہیں بنے گی یاد اکھ لیا آپ نے تو یہ باتیں اگر آپ یاد اکھتے ہیں تو کفالت کیجئے اڈاپشن اسلام میں جائز نہیں اور حرام